مجمع میں یہاں سے لے کر کہ یہاں تک وہ انسان کتنا برا ہوگا یار کتنا خراب ہوگا کون جس کا بھائی مرہ ہوا لیٹا لیٹا مردہ بھائی تو اس کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں مگر وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا کتنا برا انسان ہوگا اس سے برا نوجوان یا انسان ہو سکتا کیا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے کوئی ہے تمہارے یا کنوری میں تمہیں دیکھا ایسا جس کا بھائی مرہ ہوا روتا ہے دعائیں کرتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے اس کی بیوی رہ گئی یا اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے چلا گئے اے اللہ اس کی مغفرت کر دے یہ دعائیں کرتا ہے مگر وہ انسان جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو کتنا برا ہوگا تم نے کنوری میں دیکھا ایسا بولو نہیں دیکھا نا یا دیکھا بولو نہیں دیکھا اگر تمہیں مل جائے تو اس سے دوستی کروگے بولو ہاں یا نہ بولو دوستی کروگے رشتہ داری اسے پلیٹ میں کھلاوگے گلے میں ہاتھ ڈال گے اس کے چلوگے اور اگر تم میں سے ہوں تو توبہ کروگے بولو بولو ہاں انشاءاللہ پیدائش رسول کے موقع پر آج توبہ کر کے جائیں گے کتنے لوگ ایسے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں پیارو تم لوگوں میں کم سے کم پچاس پرسن لوگ ایسے ہیں تمہاری کنوری میں اگر سو گھر ایسے ہیں سو آدمی رہتے ہیں تو پچاس آدمی ایسے ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں آپ کہیں گے کیسے مولانا کو بلا لیا آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں ذرا میری طرح توجہ دو کہیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں رہنے دو ان کو ایسے رہنے دو آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں ارے کون ہے وہ ایسا ہم نے آج تک نہیں دیکھا اگر امام صاحب کہے تو ان کی بات غلط ہو سکتی ہے اگر میں کہوں تو میری بات غلط ہو سکتی ہے اگر نازم صاحب کہے ان کی بات غلط ہو سکتی ہے اگر کوئی عالم کہے اس کی بات غلط ہو سکتی ہے اگر اللہ فرمائے بولو Allہ کی بات غلط ہو سکتی ہے رسول اللہ کہیں رسول اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے لوگوں اگر قرآن میں آ جائے تو کیوں قرآن کی کوئی بات غلط ہوگی اگر حدیث میں آ جائے تو حدیث غلط ہوگی بولتے رہو تمہارے گھروں میں جو قرآن رکھا ہوا ہے تم نے اسے اٹھا کے لپے کے رکھ دیا ہے موبائل کو چلا رہے ہو ارے قرآن پڑو قرآن میں تمہیں ملے گا پچاس پرسن لوگ یہ میں نہیں کہتا اللہ فرماتا ہے قرآن کہتا ہے تمہیں تمہارا چیرہ دکھانا چاہتا ہوں کون لوگ ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں کان کول پر سنو قرآن کی آیت سنو اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَعْتَبْ بَادُكُمْ بَادَا اَيُّ حِبُّ آدُكُمْ اَيَقُلَا لَحْمَا اَخِهِ مَئِتَنْ فَقَرِطُمُ اللہ فرماتا ہے آپس میں اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے چورہوں پر برائی کرنے والوں پیٹ پیچھے غیبت کرنے والوں ادھر سے ادھر لگانے والوں ان کمیٹی والوں کو مبارک بات دینا آج کے جلسے میں ہمیں توبہ کرنا ہے ہم چورہوں پر بیٹھیں گے تو دین کی باتیں کریں گے اسلام کی باتیں کریں گے مدد کی باتیں کریں گے اسلام کی باتیں کریں گے ورنہ غضو بنائیں گے مسجد میں جائیں گے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے غیبت سے چولی سے اور پیٹ پیچھے برائی سے آج تمہیں توبہ کرنی پڑھیں نعرے تبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ توجو شریعہ سنت میں آگئی بات یار ہم ہیں کہاں ہم ہیں کہاں کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے بولو غیبت کروگے پوچھو ان علماء سے کیا قرآن کہتی ہے نہیں ہے کیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتَانْ فَكَرِتُمُ قرآن کی آیت تم نے وائدہ کیا ہے پیدائشِ رسول کے موقع پر بولو اہد کر رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں آج کے بعد غیبت نہیں ہوگی سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ علماء اس لئے اٹھا لے تاکہ ان کے صدقے میں سب کی قبول ہو جائے تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ تمہیں خدا پاک کا واسطہ اگر تم رسمی ہاتھ اٹھاتے ہو تو رکھ لو اور اللہ سے ڈر کے اٹھاتے ہو نبی کی محبت میں اٹھاتے ہو تو کہہ دو یا اللہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے چغلی نہیں کریں گے اور پیپ پیچھے برائی نہیں کریں گے رکھ لو ہاتھ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا اسی پہ تقریر چل لئے یہ میری اس کا مفہومی یہ ہے اللہ نے رسول کو جو بھیجا اس لئے بھیجا تم ان کے کھانے کو دیکھو تو تمہیں کھانے کا ڈھنگ آ جائے پینے کو دیکھو ملہ نمونہ عمل بنایا گیا جو کام کرو رسول کے قول اور فیل پر قبر سمجھ میں آرہی ہے قولی حدیث بھی فیلی حدیث بھی یاد رکھنا یہ بات ہم لوگ ایسے تو ہیں کوئی کوئی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ایک حدیث یاد آری سنا دو پیارو سننا چاہ رہے ہو بابو نماز پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں اللہ سب کو توفیق اطاف فرمائے مگر یار ایک حدیث ایسی آرہی ہے سامنے حضرت امام صاحب مولانا اسلام ایسی حدیث آرہی ہے نبی نے فرمایا میری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے زکاة بھی دیں گے حج بھی کریں گے نیکیاں کریں گے سارے کام کریں گے مگر ان کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا کتنی قسم کے لوگ ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھیں تو نماز قبول نہیں جلسہ کریں تو جلسہ قبول نہیں توڑ دو اس کو ہاں تاکہ صحیح کریں سمجھے یہ اوپر کو بھائیں ہاں ٹھیک ٹھیک ہاں صحیح اللہ برکتہ ہاتھ فرمایا چلو سمجھ میں آگئے نبی نے کیا اچھا حدیث پڑھ دوں تاکہ بات پختہ ہو جائے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدل عاق ومنان و مکذب بقدر حدیث بھی پڑھ دی نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں چاہے وہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں زکاة دیں آج کریں جلسہ کریں ان کا فرض نفل و واجب مصطحب کچھ بھی قبول نہیں کون ہیں وہ ان تینوں کو کھولوں تھوڑا سا اگر آپ میں سے کوئی ہوں تو توبہ کر لیو بھئی نمازیں بھی پھل رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور روح کی ہوئی ہے سمجھ میں آگئے بات لبی فرماتے تین قسم کے لوگ نمبر ایک آئے آئے اللہ 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 والدی وہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے پیارو سن لو اگر تم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو یا کوئی بھی ستانے کے بعد ماں باپ اگر ناراض ہیں تو وہ کتنی نمازیں پڑھ لے کتنی روزیں رکھ لے کتنی زکاة دے لے کتنی حج کر لے کتنی جلسیں کر لے کتنی نارے رگا لے کچھ بھی اس کا قابل قبول نہیں اس لئے پوری دنیا کا فرمان ایک طرف طرف اور میرے نبی کا فرمان نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا بولو کیا ہو سکتا نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں ہم دکیار تمہیں تو ایسا بہترین ایسا بہترین جگہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ جہاں سے تم خالی ہاتھ لوٹی نہیں سکتے خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتے تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے کتنے لوگ مزار شریف پہ جاتے ہیں جانا چاہیے بزرگوں کے مزار پہ کیا کرنا چاہیے بولو جانا چاہیے مگر مردوں کا جانا جائز ہے عورتوں کا عورتوں کا احناف کے یہاں جانا جائز نہیں وہ بات الگ ہے ہمارے اور آپ کے گھر کی بہن بیٹیاں بہت جاتی ہیں لیکن جانا جائز نہیں جو بات ہے میں بتا رہا ہوں مردوں کو جانا چاہیے مردوں کو کیا کرنا چاہیے جانا چاہیے دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر پیارے ایک بارگاہ ایسی ہے نا ایک جگہ اللہ نے تمہیں ایسی دیئے کہ وہاں سے تم خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتے اگر وہاں چلے گئے اور تمہاری دعا ہو گئی تو سو کے سو پرسنٹ قبول دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں دلیل دوں گا تو تمہارے چہرے کھل جائیں گے کون سی بارگاہ ہے وہ کون سی جگہ ہے وہ جہاں پر سو کے سو پرسنٹ قبول ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ تمہارے ماباپ ہیں اگر ماباپ کو رازی کر لو ماباپ کی خدمت کر لو جب ماباپ رازی ہو جائیں گے ماباپ کی خدمت ہو جائے گی ماباپ اگر دعا کر دے تو خدا کی قسم ماباپ کی دعا رت نہیں ہو سکتی اس لیے یہ کوئی ایسا ویسا مولانا نہیں کہتا ہے مجھ جیسا مولانا نہیں نبی فرماتے ہیں نبی نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے ارے نبی نے فرمایا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا نبی نے فرمایا جہانم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا حدیث سنو نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین نبی فرماتے ہیں ماباپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے یہ پیغام چھوٹے چھوٹے اس لیے دے رہا ہوں لے کے جاؤ گے یہ باتیں اللہ برکتے فرمائے دوسرا ہے ومنان احسان کر کے احسان جتانے والا تیسرا ومکذبن بقدر تقدیر کو جھٹلانے والا دل میں اتنا میل ہے ہمارے آپ کے دل میں اور اللہ معاف فرمائے نا برا ماننے کی بات نہیں جو بات سچی تھی وہ کہتا ہے